تاریخ میں عید غدیر کی نسبت سے بے مہری اور لوگوں نے ذمہ داری پر عمل نہیں کیا ہے دیکھئے ہماری معاشرے میں آشور کی نسبت سے ذمہ داریوں پر عمل کیا گیا لہذا آشور زندہ ہے اور آشور کو خوبصورت طریقے سے ہمارا معاشرہ مناتا ہے کیا ولایت کا دن ایسے نہیں منانا چاہیے بقرعید کے دن سے لگا کر عید غدیر تک کیا اس دس دن کو ہم بیس تاریخ تک اس کو خوبصورت طریقے سے آشور کی طرح نئے منائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن عبی طالب آپ تمام ناظرین مومنین کی خدمت میں عید اکبر عید غدیر کی مناسبت پر مبارک بات پیش کرتا ہوں خداون مطال سے دعا کرتا ہوں کہ آپ تمام کو سعادت دنیا اور آخرت کو نصیب فرمائیں عید غدیر کی مناسبت پر بہت ساری ذمہ داری ہیں مومنین کے لئے دین نے بیان کی ہیں لہٰذا ہمیں چاہیے اس معاشرے میں جو غفلتیں تاریخ میں غدیر کی نسبت سے ہوئی ہیں ان غفلتوں کو اپنے آپ سے دور کریں طولانی فہری سے ذمہ داریوں کی اور فریضوں کی اور جو آداب بیان کی ہیں اہلِ بیت آتھا علیہ السلام نے عید غدیر کی مناسبت سے میں فہرسوار بیان کرتا ہوں بعد میں آپ کی خدمت میں چند ایک مطالب جو بہت ضروری ہیں آج کے دن کی مناسبت عید غدیر کی مناسبت پر ان کو بیان کروں گا فہرسوار میں ان روایات اور احادیث کو آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا جن میں یہ تمام چیزیں وارد ہوئی ہیں جیسے جشن کرنا خود اہلِ بیت کے فرمائشات میں سے ہے عبادت کرنا روزِ عید غدیر خود امام کی حدیث میں پایا جاتا ہے مسکرانا اور معاشرے میں حسنا عید غدیر کی مناسبت پر ایک دوسرے کو مبارک بات پیش کرنا روزِ غدیر عید غدیر کی مناسبت پر سرور اور خوشی کا اظہار کرنا مسافحہ کرنا یہ وہ آداب ہیں جو شریعت نے دینِ مقدس اسلام میں اہلِ بیت اتھار المصالت والسلام نے بیان کی ہیں اور خداوند مطال نے جیسے کہ قرآن میں بھی ہے کہ نعمت جب ملتی ہے انسان کو شکر نعمت بجالانا چاہیے سب سے بڑی نعمت جو خداوند مطال نے بشریت کے لیے رکھی ہے وہ ولایت کی نعمت ہے تو اس ولایت کی نعمت کا شکر بجالائیں اور شکر بجالانے کے طریقے بہت سارے ہیں زبانی طریقہ یہ ہے ایک دوسرے کو یہ بولیں یہ ایک دوسرے کو بولیں اور صاف سترا رہے ہیں نیا لباس پہنیں دیکھیں کتنا خوبصورت دین ہے اور کتنی بڑی عید ہوگی یہ جس کے آداب میں جس کو بجالانے میں دین نے توجہ دلائی ہے کہ نئے کپڑے پہنیں اور خوشبو لگائیں یہ بھی روایات احادیث میں آیا باقیدہ عید کے بارے میں اور ایک جو بہترین اور خوبصورت عمر کو اس دن میں اللہ نے شریعت میں رکھا گیا ہے وہ عقد اخوت و برادری ہے عجیب ہے دین مبین اسلام سب سے بڑی عید کے دن جو مستحب عمر رکھا گیا وہ یہ ہے کہ مومنین ایک دوسرے سے عقد اخوت پڑھیں عقد اخوت پڑھیں یہ باقیدہ ہماری کتابوں میں فقی کتابوں میں پائے جاتا ہے مومن ایک مومن کے ساتھ برادری کا عقد پڑھیں ایک دوسرے کا بھائی بنیں اس کے آداب ہیں لیکن اس کو عید غدیر کے دن مستحب رکھا گیا شریعت کی طرف سے بہت ہی خوبصورت ہے اور احسان اور انفاق کریں یعنی جتنا ہو سکے انسان اس دن بخشش اور بزل سے کام لے اس دن جائے وہ صدقے دے لوگوں کی مدد کرے نیکی کرے خدا روایات میں آیا ہے جو عید غدیر اپنے مال سے لوگوں کی مدد کرے گا احسان کرے گا انفاق و لوگوں کی نصرت کرے گا خدا عنہ مطالع اس کی عمر میں بھی اضافہ کرتا ہے اس کے مال میں بھی اضافہ کرتا ہے صلح رحم کرے اور مومنین کی مشکلات کو دور کرے جو مومنین کی زیارت کے لیے جائیں یہ غدیر کے آدام میں سے ہیں جو مومنین کی ذمہ داری بنتی ہے غسل کریں نماز پڑھیں روزہ رکھیں سلاواز سب سے زیادہ پڑھیں یہ وہ جو روایات میں فہر روایات میں نے روایتیں بھی آپ حضرات کے لیے لکھی ہے لیکن ٹائم اتنا نہیں کہ ان کو میں بیان کر سکوں لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں انجام دینی چاہیے تاکہ ہمارے ہر عمل سے یہ دکھائی دے کہ یہ دن عید کا دن ہے خوبصورت دن ہے اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے بہت بڑا اور روزہ رکھیں افطار کرائیں مومنین کو جو عید غدیر کے دن روزہ رکھتے ہیں اطعام کریں غریب فقیر مومنین کو کھانا کھلائیں دعا کریں نماز پڑھیں زیارت پڑھیں ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں عجیب ہے یہ بھی عید غدیر کے لیے اہل ویت نے فرمایا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں دوسرے کے جتنا ہو سکے دوسرے کو خوش کریں خوش کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں خوش کیا اس عید کے ذریعے سے اللہ نے ایک نعمت کبرا دیا عید غدیر تو ہمیں جب خوش کیا تو ہم بھی لوسروں کو خوش کریں جو خوبصورت طریقے سے حدیث میں آیا وہ یہ ہے کہ اپنی فیملی اپنے بچوں اپنے خانوادے کے لیے جتما حوثہ کے خرش کریں اس دن بہت خوبصورت ہے اور ایک روایت تو عجیب میں نے دیکھی ہے امام رضا علیہ السلام سے ہے کہ اپنی زندگی کا چہرہ بدلنے روز عید غدیر یعنی جو ابھی تک چلے آ رہے تھے کامیابوں کو ہم دیکھ نہیں پا رہے تھے اور معفقیت و کامیابی کو اپنی زندگی میں محسوس نہیں کر رہے تھے تو عید کے دن اپنی زندگی کا چہرہ بدل دیں اور لا کے اہل بیس سے جوڑ دیں حدیعہ دیں ایک دوسرے کو نیکی کریں ایک دوسرے کی مدد کریں چاہے قرض الحسنہ کے ذریعے سے کریں اور اس دن دعائیں مستجاب ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن جو میں بہت آج کے زمانے میں جس چیز کو میں محور کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں جس مرکزیت پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے تاریخ میں عید غدیر کی نسبت سے بے مہری اور لوگوں نے ذمہ داری پر عمل نہیں کیا ہے دیکھئے ہماری معاشرے میں آشور کی نسبت سے ذمہ داریوں پر عمل کیا گیا لہذا آشور زندہ ہے اور آشور کو خوبصورت طریقے سے ہمارا معاشرہ مناتا ہے کیا ولایت کا دن ایسے نہیں منانا چاہیے بقرعید کے دن سے لگا کر عید غدیر تک کیا اس دس دن کو ہم بیس تاریخ تک اس کو خوبصورت طریقے سے آشور کی طرح نہیں منائے یہ وہ دن ہیں جس میں بشریت نے غدیر کو صحیح سے درک نہیں کیا لہذا وہ فیوزات وہ نعمتیں جو غدیر کے ذریعے سے انسان کو معاشرے میں ملتی ہیں اس سے انسان محروم ہو گیا لیکن ہمیں چاہیے کہ اس غدیر کے دن کو آشور کی طرح منائے یعنی خوشی کے طور پر ایک مسئلہ جو ہے جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے آج کے معاشرے میں جلدی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں وہ یہ ہے کہ غدیر کی معرفت بہت ضروری ہے دیکھئے سب سے پہلے پیغمبر اسلام نے جب غدیر کا پیغام سنانا چاہا تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو حاضرین ہیں اس میسج کو اس پیغام کو غائبین تک پہنچائیں اور روایت میں آیا کہ حاضر نسل جو ابھی بچے پیدا نہیں ہوئے ان بچوں تک پہنچائیں یعنی یہ رسالت ہے ہم سب کی ہر ایک کی ذمہ داری ہے صرف عالم کی ذمہ داری نہیں ہے ہم پہچنوائیں غدیر کو ولایت کی شان کیا ہے ولایت کا تعلق رسالت سے کیا ہے دین سے تعلق کیا ہے دین مبین اسلام کی حفاظت ولایت کے ذریعے سے کیسے ہوتی ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہر انسان کی اپنے گھر میں معاشرے میں ذمہ دار انسانوں کے لئے ممبر سے محرام میں جہاں پہ بھی انسان ہے غدیر کو پہچنوائیں اور اپنی ذمہ داری کو پہچانے غدیر کی نسبت سے جو پیغمبر اسلام نے غدیر میں انسان کو متوجہ کیا ہے ایک یہ مطلب ہے دوسرے مطلب جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ غدیر غدیر کے حوالے سے جو روایات میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان جب پہچنوائے لیتا ہے غدیر کو صحیح سے عمل میں اپنے اس غدیر کو ڈھالے ہم دیکھیں ہم علی نہیں بن سکتے لیکن علی ایک ایسا مدار ہے ایک ایسی بلندی کا نام ہے ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے لیکن اس کی طرف عرکت کر سکتے اپنے عمل میں رفتار میں گفتار میں بعض اہل معرفت کا بیان ہے کہ ہم خود علی نہیں بن سکتے لیکن سائے علی تو بن سکتے ہیں سائے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے صاحب سائے چلتا ہے ایسے ہی سائے چلتا ہے تو شیعہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ علی کے پیچھے پیچھے ایسے چلیں جیسے علی چلتے ہیں اپنی رفتار میں گفتار میں یعنی مطی ہونے کا جذبہ وجود میں لائیں پیروی کرنے کا جذبہ وجود میں لائیں اور تیسری بات جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں جس معاشرہ چوبیت چودہ سو سال سے جس مسئیبت میں ہے اور اہل دل اور اہل تفسیر جو اسلام کے وہ کہتے ہیں کہ امت اسلامی کی مسئیبت یہ ہے کہ غدیر سے موک و موڑا ہے آج بھی ہم زمان غیبت میں جو جلوہ غدیر ہے جو حاکمیت الہی کا جلوہ ہے وہ ولایت فقی ہے اگر ہم چاہتے ہیں اس اس زمان غیبت کو زمان حاضر میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا صحیح راستہ ولایت فقی ہے وہ حاکمیت الہی وہ ولی فقی جو جانشین ہے غدیر کا جو جانشین ہے ولایت علی کا ہم معاشرے میں جس گوشے میں بھی ہم رہتے ہیں جس زمین پہ بھی ہم رہتے ہیں ولایت فقی پیروی کریں آج کا جو حاکم دین ہے جو غدیر کو وجود میں لانا چاہتا ہے معاشرے میں جو ہمیشہ دن رات یہی محنت و زحمت کرتا ہے کہ تاکہ آج معاشرہ غدیری ہو جائے جو جانشین ہیں اہل بیت اتھار علیہ السلام جس کو ہم ولی فقی یاد کرتے ہیں جس کو آج کے زمانے میں حضرت آیت اللہ آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہی کے نام سے یاد کرتے ہیں یہ وہ شخصیت ہے یہ وہ مقام ہے جو ہمیں اہل بیت سے نزدیک کرتا ہے اگر زمان زمان غیبت ہے تو ہمیں زمان غیبت میں ولایت فقی کا متی ہو کر ہم امام زمانہ سے نزدیک ہو سکتے ہیں اور غدیر کو اپنے وجود میں ڈھال سکتے ہیں لہذا یہ چیزیں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ غدیر کو اچھے سے پہچانے ولایت کو صحیح سے پہچانے اپنی ذمہ داریوں پر عمل کریں اور ولایت اور اہل بیت کا سایہ بنیں جیسے وہ چلیں جیسے وہ بولتے ہیں جیسے وہ کرتے ہیں ایسے اپنی زندگی کو سماریں اور زمان غیبت میں ہم اپنی زندگی کو متی بنانے کے لیے تب ہمیں سمجھ مائے گا کہ غدیر کی خوشبو کیا ہے غدیر کس طریقے سے ہمیں سعادت کی طرف لے جانا چاہتا ہے لہذا ہم مومنین میں آپس میں ایک دوسرے کو غدیر کا پیغام دیں غدیر کی ذمہ داری جو ہماری ہیں اس کو اچھے سے ہم بجا لائیں و السلام و علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ